بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایسا لگتا ہے کہ لوگوں میں یہ گبرات بڑھتی جلی جا رہی ہے تمام لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا صورتحال کس طرف جائے گی ایک عجیب جو ہے وہ پاکستان میں کنفیوجن پیدا ہو چکی ہے جبکہ ریاست اور اپوزیشن دونوں جانب سے دونوں بھی ایک قدم پیچھ اٹنے کے لیے تیار نہیں ہے میں کچھ چیزیں پہلے آپ کو کلیر کر دوں کہ یہ کچھ الفاظ استعمال کیا جا رہے ہیں سیاسی جماعت کے لیے یعنی فسادی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے فتنہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ملک دشمن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے لفظ بلوائی کو بہت استعمال کیا جا رہا ہے شر پسند دیشت گرد ملک کے دشمن یہ سارے الفاظ استعمال کرنے والوں کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایکچولی انسانوں کا گوشت کھانے والے گد بن چکے ہیں میں خاص طور پر میڈیا کے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں ایک سیاسی جماعت ہے وہ اعتجاج کرنا چاہتی ہے اعتجاج کے رستے کے در جب آپ اتنی بڑی رکاوٹے ڈالتے ہیں تو لوگ رکاوٹوں کو ہٹا کر اعتجاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں پوری دنیا میں تو اترہ کے اعتجاج ہوتے ہیں جو معذب ملک ہے انہوں نے سیکھ لیا کہ جب پبلک اعتجاج کرنا چاہے تو ان کو ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ دے دینا ہے وہاں پہ عدلیہ آزاد ہے میڈیا آزاد ہے تو موقع مل جاتا ہے لوگوں کو لوگ بڑی تعداد میں نکل کر اپنا اعتجاج ریجسٹر کروا لیتے ہیں دوسرا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اعتجاج کو روکا جاتا ہے وارٹر کیننز کا استعمال کیا جاتا ہے آنسو گیس کی شیلنگ کی جاتی ہے ہمارے ہاتھ وہ کنٹینرز کڑے کر دیے جاتے ہیں دیواریں بنائی جاتی ہیں خندقے کھو دی جاتی ہیں جب آپ اس لیول کا تشدد اور ٹارچر کرتے ہیں تو اس کا ریکشن بھی آتا ہے سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے جب ہزاروں لاکھوں لوگ نکلے ہوں گے تو ان میں کچھ لوگ جو ہے وہ ریٹیلیٹ بھی کر جاتے ہیں اور یہ بات ریاست میں سمجھنی ہوتی ہے اعتجاج کرنے والوں کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں وہ جب اعتجاج کرنے نکلتے ہیں تو وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنے نظریہ کے لیے نکلتے ہیں اور نارملی لوگ پاکستان میں جو اعتجاج کرتے ہیں جو پاکستان کی ہسٹری نہیں ہے وہ وہ لوگ ہوتے تھے جو کھانے پینے کے لیے یا چند پیسوں کے لیے اعتجاج میں شامل ہو جاتے تھے لیکن ابھی سورتیال مختلف ہے لوگ نظریہ کے لیے نکل رہے ہیں تو ریاست کو مختلف لوگ ملے ہیں اور ریاست ان کو نارمل لوگوں کی طرح ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن لوگوں نے بہت مار کھائی ہے پاکستان تحریک انصاف کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو پورا من رکھا لیکن ایک افسوسناک واقعہ میں کیونکہ دیکھیں جب لگاتار آنسو گیز کی شیلنگ ہوتی ہے اور پتھراؤں ہوتا ہے تو لوگ اس کی ذات میں آتے ہیں جہاں بہت سارے کارکنوں پتالوں میں پہنچیں وہاں پولیس والے بھی پہنچیں ایک پولیس والا جانبک بھی ہوا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی کا پتھر لگنے سے ان کی موت ہوئی ہے یہ جانبک ہوئے ہیں پولیس والے اسلام آباد سے اب ایک بیانیاں پنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ یہ سیاسی جماعت نے یہ کوئی دہشتگرد ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پرویس مشرف کی ڈکٹیٹرشپ میں جب نون لیگ کے خلاب مقدمہ درج کیا جاتا تھا تو نون لیگ کے آگے لفظ گنڈے لکھا جاتا تھا آپ نکالیں نون لیگ والوں کے پاس آج پنجاب میں حکومت ہے وہ اس دور کے سارے سیاسی مقدمات نکالیں تو جیسے آج یہ کر رہے نا بلوائی فتنے شرپسن ملک دشمن اناصر یہ سارا کچھ آج یہ لکھ رہے ہیں تو نون لیگ کے ساتھ ایک لفظ لازم ہو گیا تھا اور کہا جاتا تھا کہ نون لیگ کے گھنڈے تو یہ چیز انہوں نے برداش کی ہوئی ہے پاکستان بیمز پارٹی نے بھی ماضی میں کی ہوئی ہے لیکن اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی اب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے یہ کل کوئی نے دوبارہ برداش کرنا بھی پڑھے گا یہی چیزیں ایک مرتبہ پھر ان سیاسی جماعتوں کے سامنے آئیں گی لیکن جب ان کے سامنے آئیں گی تو پھر دیکھیں گے یہ کیسے رسپانڈ کرتے ہیں لیکن میڈیا کو میرا یہ کہنا ہے کہ سارا میڈیا جانتا ہے کہ تحریک انصاف ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو پاکستان میں سب سے بڑا منڈیٹ ملا ہے جس کو پاکستانیوں نے سب سے زیادہ سیٹے دیئے جس کو پاکستانیوں نے سب سے زیادہ ووٹ دیئے ووٹ زائع کر کے ووٹوں کو نقصان پنچا پنچا کر جالی فارم فورٹی سیون بھی حکومت بنائی گئی ہے لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جب ایک پولیٹیکل پارٹی کو اور اس کے کارکن کو اس طریقے سے مخاطب کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گد بن چکے ہیں اور سیاسی مخالفت میں بہت آگے نکل گئے ہیں اس کی ایک ریزن بھی ہے نا دیکھیں جن پولیٹیکل پارٹیز کو یہ لوگ پسند کرتے ہیں یا جن پولیٹیکل لیٹرز کو یہ لوگ پسند کرتے ہیں یعنی میں آپ کو سمپلی یہ کہوں کہ آج کی تاریخ میں پاکستان میں جو پولیٹیکل لیٹرز ہیں انہوں میں مجھے عمران خان بہتر ہے وہ مجھے اس لیے لگتا ہے وہ اپنے نظریہ کی وجہ سے مجھے اس لیے لگتا ہے کہ اس نے کم سے کم کمپرومائز نہیں کیا اس نے کم سے کم ڈیل نہیں کی وہ اسپطال میں جا کے بیمار نہیں پڑ گیا تو مجھے لگا کہ عمران خان باقی سب سے بہتر ہے تو یہ میری چوائس ہے اب عمران خان کے ساتھ اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے یہ ان کی پولیٹیکس ہے لیکن یہ میری چوائس ہے اب دوسری جانب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جن کو نواز شریف پسند ہے یا آسفلی زرداری پسند ہے یا کوئی اور لیڈر پسند ہے وہ لوگ لگاتار عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو اس طرح کے الفاظ بول کے ٹارگٹ کر رہے ہیں جو الفاظ میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ ابھی کوئی پرابلم ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہو چکی ہے کہ میرا لیڈر تو بہت اچھا ہے یا میری چوائس تو بہت اچھی ہے تو پبلک اس کے ساتھ کھڑی کیوں نہیں ہوتا اب وہ پبلک کا کچھ اور تو کرنے ہی سکتے تو پبلک کو وہ بلوائی کہتے ہیں پبلک کو وہ شرپسند کہتے ہیں پبلک کو وہ ملک دشمن کہتے ہیں پبلک کو وہ دہشتگرد کہتے ہیں حالانکہ جتنی مار پاکستان تحریک انصاف نے کھائی میں چیلنج کرتا ہوں اس کا دس پرسند بھی نون لیگ نہیں کھا سکتی وہ بھاگ جائیں گے میدان چھوڑ کے چلے جائیں گے میں نے ان کے لوگوں کو ان کے لیڈرز کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے ایک دفعہ نہیں دس دوہ بھاگتے ہوئے دیکھا ہے یہ خواجہ عاصف جو آپ ڈینگیں مارتے ہیں یہ پورے مشرف دور میں دکھائی نہیں دیتے تھے یہ نظر ہی نہیں آتے ہوتے تھے کسی جگہ میں کسی اعتجاج میں یہ غائب تھے سارے ملک چھوڑ چھوڑ کے پاگے ہوئے تھے ایسا نقبال اور یہ سارے لوگ انہوں نے تو گوٹی گوٹی کھیلا ہے یہ جرنل باجوا کے دور میں ان کو ہلکا پھلکا گرفتار کر کے فل پروٹوکول دیے گئے تھے ان پروٹوکولز کے اندر یہ آتے اور جاتے تھے اور انجوائے کرتے تھے اس جیل میں اور اس جیل میں فرق ہے ان کے موں پہ کبھی کالے کپڑے نہیں ڈالے گئے ان کو کبھی الٹا لٹکا کے ننگا نہیں کیا گیا نہ ان کے اوپر کبھی کرنٹ لگایا گیا نہ ان کو تھرڈ ڈگری کے ان کے اوپر استعمال ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے وہ سارا کچھ برداشت کیا ہے اس کے باوجود دیکھیں کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے ورکرز کے ساتھ یہ ہوگا تو وہ ریٹیلیٹ کریں گے لیکن ایک حد تک وہ برداشت کر سکتے ہیں میرے خیال میں تحریک انصاف کے کارکروں نے برداشت کی انتہا کی ہے بہترین فستائیت کے باوجود انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیف کیا اور وہ ڈی چاوٹ تک پہنچ گئے یہ بہت امپارٹنٹ ہے ڈی چاوٹ تک پہنچ جانا وہ پہنچ گئے ڈی چاوٹ تک وہاں پہ آگئے آکے انہوں نے اپنا اعتجاج ریجسٹرٹ بھی کر دیا اب عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے کہ لوگوں نے اعتجاج کو آگے بڑھانا ہے یا اس کو کس سمت میں جانا ہے وہ پارٹی لیڈ کر رہے ہیں تو وہ بتا دیں گے اس کے مطابق پارٹی معاملات کو آگے لے جائیں گے تو یہ چیز کو تو آپ یہاں روکیں اب اگر نواز شریف کے پیچھے لوگ نہیں نکلتے زرداری کے پیچھے لوگ اس طرح نہیں نکلتے باقی لوگوں کے لیے نہیں نکلتے تو پھر آپ غصہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر دونہ نکالیں وہ بھی پاکستانی ہے اب آپ اٹھا کے کبھی انہیں کہتے ہیں پشتون دہشت گھرد کبھی آپ انہیں کہتے ہیں کہ یہ فتنے ہیں کبھی آپ انہیں کسی نسل کی وجہ سے کبھی کسی نسل کی وجہ سے کبھی ان کے اوپر تاثب کبھی لسانی تاثب تو ہر ہتھکنڈہ آپ ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں کبھی مذہب کا اتگنڈا آپ ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو یہ نہ صرف بدقسمتی ہے بلکہ یہ بری بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کم سے کم میڈیا کو یہ چاہیے کہ ایک پولٹیکل پارٹی کو پولٹیکل پارٹی کی طرح ہی ڈیل کریں جب مشرف دور میں نونلی کی گنڈے کہا جاتا تھا تو میڈیا ان کو نونلی کی گنڈے نہیں کہتا تھا مشرف کے دور میں بھی ہماری جو میڈیا تھی پاکستان کی اس کا یہ پہلو تو ٹھیک تھا یعنی میڈیا اس وقت اس لیول تک گرہ ہوا ڈی تھا جتنا اب گر گیا ہے یعنی مجھے بہت شکوا ہو سکتا ہے کسی پولٹیکل پارٹی کے کارکنوں سے مجھے بے شمار گالیاں دیتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں عجیب عجیب جھوٹ بولتے ہیں لیکن اس کے باوجود کبھی آپ نے بیرے موہ سے ان کے لیے گندی باتیں نہیں سنی ہوگی کبھی میں نے ان کو کوئی اس طرح کے خطاب دے کر نہیں بلایا ہوگا فیکٹس کے اوپر بات کی ہوگی دس دبا کی ہوگی لیکن میں نے کسی کو الٹے نام سے نہیں بلایا ہوگا تو یہ باقی میڈیا کو بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں ناظرین اس وقت کی جو سب سے بڑی مشکل ہے اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں وہ ہے آئینی ترمیہ علی امین گنڈاپور کی بازیہ بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ایک دو تین چار پانچ چہ ساتھ اٹھ دس دن میکسیمم اتنا ٹائم ہی رکھا جا سکتا ہے تو الٹیمیٹلی اگر گورنر راج لگا بھی دیا تو تھوڑے عرصے میں علی امین گنڈاپور صاحب باہر آئی جائیں گے وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یعنی یہ ہے تو بہت برا جو مثالے قائم ہو رہی ہیں کل کو مجھے پتا ہے کہ پی ایم ایل این پی پت پارٹی اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیں گے اور پاکستانی اداروں کے گلے یہ والی بدنامی ہمیشہ کے لیے چپک جائے گی کہ ایک وزیراعالہ کو ایک مہینے میں دو مرتبہ لاپتہ کر دیا گیا دیکھیں جو پولٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنا بیانیاں بنا ہی لیتی ہیں آج نہیں تو کل بنا لیتی ہیں جو لوگ بھٹو کے اندر انہ کے اوپر خوش ہو رہے تھے نا بغنے مجھا رہے تھے انجوائے کر رہے تھے وہ صحافی بعد میں بھٹو کی حمایت میں لکھتے اور پڑھتے رہے اور بولتے رہے جو لوگ شیخ مجیب کے خلاف تھے وہ بعد میں ان کے حق میں بھی بولتے لکھتے اور پڑھتے رہے سانیہ ہو جانے کے بعد تو جو سیاسی جماعتیں ہیں یا صحافی ہیں وہ کئی نہ کئی آ کر اپنا بیانیاں بنا لیتے ہیں ادارے نہیں بنا پاتے ہیں اداروں کا یہ کام نہیں ہوتا نا سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو نکال لیتی ہیں کرائسز میں سے اپنا بیانیاں بنا لیتی ہیں کل کو یہ جماعتیں اس سارے سیچویشن کو ان ساری چیزوں کو ڈیسون کر دیں گی اور یہ کہنا شروع ہو جائیں گی ہمیں افسوس تھا یہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے تھے لیکن ادارے اس دلدل میں فس جائیں گے اور بہت بری طرح فس جائیں گے اور ان کا ریکارڈ نہ صرف خراب ہو جائے گا بلکہ بہت زیادہ خراب ہو بھی گیا ہے کیونکہ یہ پاکستانی میڈیا چاہے اس کو ریپورٹ نہ کریں لیکن انٹرنیشنل میڈیا اس کو بھرپور کوریج دے رہا ہے کہاں کہاں پہ دے رہا ہے دیکھیں میں نے جو ابھی تک دیکھا جزیرہ پہ واشنگٹن پوسٹ میں ڈی ڈی ڈیو نیوز پہ چینہ کے مختلف اخبارات ہیں اور مختلف ان کے جریدیں وہاں پہ لکھا جا رہا ہے رائٹرز کے اوپر اے ایف بی کے اوپر گلف ٹوڈے کے اوپر اور جو عرب اخبارات ہیں مختلف ان میں ترکش اخبارات ہیں ان میں جو انڈین اخبارات ہیں ان میں یورپ میں امریکہ میں ہر جگہ پہ اس کی کوریج ہو رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے احتجاج کی تو عالمی میڈیا اس کی کوریج کر رہا ہے پاکستانی میڈیا جو ہے وہ مجبور بھی ہے اور وہ کوریج نہیں کر رہا نظام نے ایسا لگتا ہے کہ زد پکڑی ہوئی ہے کہ انہی خاندانوں کو اقتدار میں رکھنا ہے جو پاکستانیوں کی نظر میں ساری خرابیوں کے لیے ذمہ دار ہے اور ان کی خرابیوں کی نشاندہی بھی یہ نظام خود کرتا رہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے آج نظام ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا لیکن پاکستانیوں نے ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے انکار کر دیا ہے پاکستانی ادارے جو غلطیاں کر رہے ہیں اس کا خمیادہ انہیں بھگتنا پڑے گا اور یہ جو سیاستدان ہے یہ بڑے آرام سے پلو چڑا کر نکل جائیں گے یہ میں پھر بتا رہا ہوں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اب آجیں ایک معاملے پہ کہ یہ سب اس وقت کیوں ہو رہا ہے گنڈا پور صاحب میں نے آپ کو کھا باہر آ جائیں گے عمران خان صاحب آج نہیں تو کل وہ بھی باہر آ جائیں گے یہ جتنے کارگون کے رفتار ہوئے ہیں پہلی دفعہ تو نہیں ہوئے پہلے بھی ہوئے تھے تحریک انصاف کے دس ہزار سے زیادہ کارگون کے رفتار ہوئے تھے اب ایک ازار ڈیڑھ دار اور ہو گیا یہ بھی باہر آ جائیں گے صاحبیوں پہ تشدد پہلے بھی ہوا تھا اب بھی ہو رہا ہے یہ زخم بھی بھر جائیں گے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی لیکن اگر ایک چیز ایسی ہے جو ہو گئی تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر ہو سکتا ہے کہ بہت لمبا عرصہ ہو سکتا ہے سالوں تک انتظار کرنا پڑے اور وہ ہے آئینی ترمیم اس وقت سب کا فوکس آئینی ترمیم پہ ہونا چاہیے اپوزیشن کا فوکس بھی اس وقت آئینی ترمیم پہ ہونا چاہیے اور حکومت کا پورا فوکس اس وقت ہے ہی آئینی ترمیم پہ میں آپ کو بتایا دوں کیسے یہ جتنے ایمینے دینا پاکستان طریقہ انصاف کے جن کو قابو کرنا ہے اور ان سے ووٹ لینا ہے بازو مروڑ کے زبردستی کر کے ان سب کو محفوظ کیا ہوا تھا علی امین گھنڈاپور نے اور علی امین گھنڈاپور اس وقت خود غیر محفوظ ہو چکے ہیں تو اس وقت تین چار لوگوں کی بڑی اہم رسپونسیبیلٹی ہے ایک فیصل امین گھنڈاپور جو علی امین کے بھائی بھی ہیں اور ویمبر قومی اسمبلی بھی ہیں ویرسٹر گوھر ان کی رسپونسیبیلٹی ہے اور سپیشلی جو نام اب میں لینے لگا ہوں عمر ایوب صاحب عمر ایوب صاحب کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اب کچھ بھی کر کے جو ایمین ایز جن کو علی امین گھنڈاپور نے محفوظ کیا تھا ان کو بالکل محفوظ رکھے اور کم سے کم پچیس تاریخ تک جب تک قاضی فائد عیسی صاحب ریٹائر نہیں ہو جاتے تب تک کے لیے اس آئینی ترمیم کا رستہ ہر حال میں روکے اگر یہ ایمین ایز ان کے ہاتھ سے نکل گئے تو کھیل ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور یہ آئینی ترمیم ہو گئی تو پھر یہ بہت لمبے عرصے کے بعد جا کر ریورس ہو سکے گی اور ہو سکتا ہے پھر اس کو ریورس کرنا ممکن نہ رہے کیونکہ صورتحال کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تو سب سے مین چیز اور مین فوکس پاکستان تاریخ انصاف کا اگر ہونا چاہیے تو وہ آئینی ترمیم والے معاملے کے اوپر ہونا چاہیے کیونکہ جو ایمین ایز ہیں ان کے اوپر اب اٹیک شروع کر دیا گیا ہے آدل باززئی آپ جانتے ہیں یہ پاکستان تاریخ انصاف کے ووٹوں سے ایمین اے بنے انہیں نون لیگ کا بیانے الفی لینے پر مجبور کیا گیا انہوں نے دے دیا یہ نون لیگ کے لکھے ہوئے ایمین اے ہیں ان کے اوپر کوئی ریفرنس کبھی دائر نہیں کیا گیا لیکن گزشتہ دنوں جب یہ غائب ہوئے غائب کیا ہوئے مجھے پتا ہے کہ یہ خیبر پکتون خا کی حکومت سے ان کا رابطہ تھا انہوں نے کہا جی کہ میں پی ٹی اے کے خلاف کبھی ووٹ نہیں ڈالنا چاہتا اور انہوں نے ان کو سیکیور کر لیا جب وہ محفوظ مقام پر پہنچ گئے تو اس کے بعد اب ان کے پلازے گرائے جا رہے ہیں کوئٹا میں جو پہلے نہیں گرائے گئے ان کے اوپر ریفرنس دائر کیا گیا جو پہلے نہیں کیا گیا ان کے بھائیوں کے اور خاندان کے اوپر وہ شکنجہ کسا جا رہا ہے قانون کا جو پہلے نہیں کیا گیا کل تک یہ بہت اچھا تھا آج یہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں ڈال رہا تو یہ گندہ بچہ بن گیا اسی طرح چودری الیاس جنہوں نے کافلی کو بیانے ہلپی دیا تھا ان کے جب پبلک کا بہت پریشر آیا ان کی اپنی فیملی کا بہت پریشر آیا میرے ان کے خاندان کے لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے چودری الیاس صاحب روپ پوش ہو گئے اور چلے گئے اب ان کے خاندان کو اور ان کو بھی جو ہے وہ سکرو کیا جا رہا ہے اور ان کے پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ کچھ بھی کر کے ان کو واپس لائے جائے اور لا کر ان سے بھی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ لیا جائے اسی طرح جو باقی امنیز ہیں ان کی اطلاعات آ رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے گرفتار کیا جا رہا ہے تو اس وقت ریاست اپنی پوری طاقت لگا رہی ہے آئینی ترمیم کرنے کے لیے لیکن اس آئینی ترمیم کے لیے ریاست کو جو ووٹ چاہیے وہ ووٹ پاکستان طریقہ انصاف کے تو طریقہ انصاف کو اپنے ووٹ ہر حال میں محفوظ بنانے ہیں فضل عمان صاحب نے کہا جی کہ میرے بندے نہیں ووٹ ڈالیں گے لیکن دو بندے ان کے ڈالیں گے دو بندے حکومت کے نکل گئے اگر حکومت کے بعد اب بھی ووٹ ہے تو دو سو چودہ دو سو پندرہ ووٹ ہے تو کیا طریقہ انصاف کے نو سے دس بندے حکومت توڑ سکتی ہے یہ بہت بڑا سوال ہے اور اگر طریقہ انصاف کے نو سے دس بندے ان حالات میں جب عوام طریقہ انصاف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور کوئی بھی طریقہ انصاف کو چھوڑنا نہیں چاہتا اگلے پندرہ دن طریقہ انصاف کی قیادت اپنے ووٹرز اپنے ایم این ایز کو محفوظ نہیں رکھ سکتی تو مجھے نہیں لگتا پھر ان کو سیاست کرنے کا کوئی حق ہے اس ملک کے اندر ساری چیزیں پرانی ہو جائیں گی ساری چیزیں ریورس کی جا سکتی ہیں ساری چیزیں بدلی جا سکتی ہیں لیکن اگر یہ آئینی ترمیم ہو گئی تو عملی طور پر پاکستان میں انسانی حقوق موتل ہو جائیں گے عدلیہ کی آزادی ختم ہو جائے گی عدلیہ جو ہے وہ ایک ربر سٹمپ طرح کی چیز بن کر رہ جائے گی اور عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے بعد پاکستان میں ہر چیز کو مقتدرہ جو ہے وہ کنٹرول کر سکے گی اس وقت اعتجاج کی ایک عقبت عملی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی کہ اگر وہ اعتجاج کرنا چاہتے ہیں تو کریں لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے ایم این ایس کو ہر حال میں اپنے کابو میں رکھیں ناظرین پاکستان میں کچھ چیزیں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں یعنی ایک وزیر اعلیٰ کو ایک مہینے میں دو مرتبہ لاپتہ کیا گیا پہلی دفعہ ہو رہا ہے ایک سابق وزیر اعلیٰ اعلیٰ کو ایک عدالت کے ہاتھے سے گرفتار کر دیا گیا پہلی دفعہ ہوا نو مہینے کے واقعات ہم نے دیکھے یہ چیزیں پہلی دفعہ ہوئیں پھر ہم نے دیکھا کہ زرطاج گل وزیر صاحبہ کو جو ایم این اے ہیں ننگے پاؤں ننگے سر ان کو گسیٹ کے لے جایا گیا یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا بہت سری خواتین کی چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال ہوا یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا پنجاب میں اتنے بڑے پیمانے پر انسانوں کا لاپتہ ہونا اور چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال ہونا پولیس کا سیاسی مقاصد کے لیے اس لیول تک چلے جانا یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا یہ سارے مناظر ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے گورنر راج بھی لگ جائے خیبر بکتونخواہ میں لیکن یہ پہلے بھی لگتا رہا ہے تو کیونکہ ہم یہ بہت ساری چیزیں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں عجیب لگ رہی ہیں لیکن دوسری طرف ہم کچھ اور چیزیں بھی پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ہم نے کسی پنجاب کی جو ایک اشرافیہ ہے اس کو پہلی دفعہ مضامت کرتے ہوئے دیکھا ہم نے پنجاب کے اندر جو میڈل کلاس ہے اس کو پہلی دفعہ سیاست کے اندر اتنا زیادہ باشعور ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے پہلی دفعہ عوام کو فستائیت کا مقابلہ سبر سے اور پرمن طریقے سے کرتے ہوئے دیکھا ہم نے دیکھا کہ ایک لیڈر نے جیل میں جا کر گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا پہلی دفعہ دیکھا یعنی بھٹو صاحب کے دور کے بعد تو دیکھا ہی نہیں ہم نے پہلی دفعہ ایسا دیکھا کہ ایک آدمی نہ بیمار ہوتا ہے نہ جیل سے اسپتال جاتا ہے پہلی دفعہ دیکھا ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ اتنے بڑے پیمانے پر کارکنوں کی گرفتاری کے باوجود پولیٹیکل پارٹی نیچے جانے کے بجائے اوپر جا رہی ہے پہلی دفعہ دیکھا کہ عدلیہ نے سب نے مل کر ایک الیکشن ہرایا ایک پولیٹیکل پارٹی کو لیکن وہ پھر بھی جیتے ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا انتخابی نشانی چین لیا ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک پولٹیکل لیڈر کو گرفتار کیا گیا اور جب سے وہ گرفتار ہوا تب سے لے کر اب تک اپنے اس کو دیکھا ہی نہیں نہ اس کی آواز سنی تو یہ بڑی عجیب چیزیں ہیں یہ سب کچھ پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو یہ ایک نئی تاریخ بن رہی ہے جب بہت سری چیزیں پہلی دفعہ ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر آپ امید نہ چھوڑیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں عوام کا راج آ جائے ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ اندھیرہ چھٹ جائے ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں بند کمروں کے فیصلے کل ادم ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں میڈیا اور عدلیہ مکمل طور پر آزاد ہو جائے ہو سکتا ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ حقیقی جمہوریت اور حقیقی آزادی آ جائے تو یہ چیزیں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں تو پہلی دفعہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہمیں مل جائے لیٹسی دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے چل کر کیا ہوتا ہے کچھ اور چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی لیکن یہاں وقت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے چیزیں بہت تیزی سے گزر رہی ہیں دھرنے کی اپ ڈیٹس اور باقی چیزوں کی میں آپ کو شام میں دیتا ہوں اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی علاو ہے